سلام علیکم ایوری وان سو مینی لیبی حاضر ہے ملتانی مٹی گیس کیجئے یہ کیا چیز ہے سب لوگوں میں سے 90% لوگوں کو تو بتا ہوگا یہ کیا ہے لیکن مینی لیبی ایس مار کے چینل پر آپ اسے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ ہے عجیب ملتانی مٹی جو کہ مجھے سپرائز ملا ہے اس کا میں نے یہ منگوائی نہیں تھی بٹ میری ماما بازار گئی اور وہ میرے لیے یہ لے آئی میں اتنی زیادہ خوش ہوئی اس کو دیکھ کر وہ بتا رہی تھی کہ اس شوپ پہ کسی پنسار کی شوپ سے ملتی ہے تو سب اتنا حیران تھے کہ آپ نے پانچ کلو ملتانی مٹی کیا کرنی ہے مطلب شوپ والا اور باقی سب کے نئی باجی بتائیں آپ نے پانچ کلو کیا کرنی ہے یہ تو اگر آپ نے صرف فیس پیک بنانا ہے تو اتنا پیس انف ہے اور وہ بھی بندہ کہتا ہے چلو پیسہ ہوا ہی لے لے لیکن مزے کی بات یہ ہے اس نے اتنا پیسہ ہوا ملتانی مٹی کا پیکٹ بھی گفٹ کیا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ ملتانی مٹی خرید دیا مجھ سے ظاہر ہے کوئی اسمار آرٹسٹ کے سوا مجھے نہیں لگتا پانچ کلو کٹھی ملتانی مٹی خریدتا ہوگا سو ابھی سو یہ دیکھیں ابھی باہر کوئی آیا اور ویسے گیٹ توڑا ہے میں دیکھتے ہوں باہر کوئی آیا اس کے بعد اپنا ولوگ کنٹینیو کرتے ہیں آپ میرا سیٹ اپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک چیہ رکھے بیٹھے ہوں اور یہ سامنے کیونکہ میرے میں بلکل بھی ہمارت نہیں تھی چھت پہ جا کے ٹیٹوریل تیار کرنے کی ٹیکچر تیار کرنے کی ایون آپ کے دین کریں آئی پیور ڈرٹ کا ٹیکچر ہے جو میں نے مٹی کا بنایا تھا اتنا سوفٹ بنایا ہے اتنا سوفٹ جو میں نے ٹرائل کے لیے بنایا ہے کہ میرا دل کر رہا تھا بس اس کی ویڈیو شوٹ کر لوں لیکن یہ کہا چلے تھنڈی تھنڈی یہ دیکھیں میں نے کہا تھنڈی تھنڈی فضا میں بیٹھ کے ٹیکچر بناتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا بیزٹ کروا دیتی ہوں اب لوگوں نے کہنا مینی لی بھی آپ کی چھت بھی بہت گندی اور آپ کا لون بھی بہت گندہ لیکن الحمدللہ لون ہمارا بہت ساف ہے یہ دیکھیں کتے پیارے پیارے گلاب کے پھول ہیں یہ دیکھیں وہ بھی کتنے زیادہ لگے ہیں یہ دیکھیں میں نے کہا یہاں بیٹھ کے ٹیکچر پیار کرتے ہیں تاکہ تھوڑا میں ٹائٹ بھی فیل نہ کروں اور کام بھی ہو جائے اس کے لئے میں نے یہاں پہ چیئر رکھی ہے چھت ہے میرا خیال ہے کہ میں اس کو اس والے گھر کی چھت پہ شفٹ کروں اور اس کے لئے میں پیور ڈرت کا ٹیکچر بھی بناوں تو اس گھر کی چھت پہ شفٹ کروں تاکہ وہ گندہ نہ ہو کیونکہ مجھے کسی کا کمنٹ آیا تھا کہ پیور ڈرت کو بہت کیئر سے رکھنا پڑتا ہے اگر اس میں کوئی اور ٹیکچر مکس ہو جائے تو وہ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا نہیں ان دونوں ٹیکچر کو جو بڑی محنت سے بنائے گئے ہیں ملتانی مٹی اور پیور ڈرت ابھی اور مگواہ کی پیر کرنا ہے لیکن اس کو میں اس کا انتظام میں الادہ ہی کروں گی انشاءاللہ تاکہ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا آپ دیکھیں یہاں پر بالکل بیگرائیو نوائس نہیں ہے اس کو میرا خیال ہے گھنٹہ دو گھنٹہ ڈپ کر کے لکھنا پڑے گا فانی میں نے اپنی طرف اندازے سے اتنا ہی ڈالیا چلیں اور ہاں ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کو دکھانی تھی ییس نیو ٹرائپوڈ آ چکا ہے لیکن مجھے یہ جو ہے نا جو انہ نہیں آ رہا کیونکہ یاد سے کوئی چھے سات مہینے پہلے میں نے اس سے پہلے ٹرائپوڈ لیا تھا تو میں پرانا ٹرائپوڈ لے کے آئی ہوں کہ اس کی طرف دیکھ کے جو ہے نا وہ میں سیٹ کرتی ہوں تو چلیں میں اس کو پہلے سیٹ کر لوں اس کے بعد موبائل ٹرائپوڈ پہ لگاؤں گے اس کے بعد ولوگ کو کنٹینیو کروں گے وہ مجھ سے اوپر نہیں ہو رہی یہ والا پارٹ میں نے اٹیچ کر لیا سو فیل وقت ایسے ہی گزارہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ٹانگ اوپر کرنے کا کوئی بندوست کرتے ہیں اس کو موبائل کرتے ہیں یہاں پہ اٹیچ اس سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے ٹرائپوڈ کتنے کا لیا ہے تو یہ ٹرائپوڈ میں نے دراز سے اوڈر کیا ہے اور یہ ڈیلیوری ڈال کے نو سو چودہ روپے کا پڑا اس سے پہلے جو میں نے چھ ساتھ مہینے پہلے ٹرائپوڈ کیا تھا وہ میں نے ڈیلیوری ڈال کے کوئی ساتھ سو کا پڑا ہوگا اب تو مہنگائی ڈبل پڑے تب وہ بھی میں نے اسی سٹور سے منگوایا تھا دراز سے لیکن ہم مہنگائی ڈبل بھڑ لیا ہے چلے خیر ہم اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر ملتانی مٹی مکس کرتے ہیں اس کی سمیل جو ہے نا بہت زیادہ موت وارٹرنگ ہے بہت زیادہ موت پانی پانی کم میں کے زیادہ ہے میرے خیال سے تو انہف ہے یہ دیکھیں اب ایک پیارا سا تھمنل بنا لیتے ہیں چلے پہ بیٹھ کے کام کرنا کتنا زیادہ سان ہے یہ کتنے گھنٹے لگائے گا ملت ہونے میں اگر تھوڑا سا پیس کے ڈال لیتی چاہید کم ٹائم لگتا لیکن میرا خیال اب اوور نائٹ پڑا رہے گا تو اتنا ٹائم نہیں لے گا میں نے کوئی پیس بھی نہیں بچایا چلے ہاتھوں کے بھی تھوڑی سرگس ہو جائے گی ساتھ ساتھ اوف اللہ اس کی جو سمیل ہے نا آپ لوگ میں سے 20% لوگ جو ہیں وہ ملتانی مٹی کا فیس پیک کلوس کرتے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کس میرو جائے اس ٹپ میں سے آرہی ہے میں تو جب فیس پہ بھی کبھی لگائی ہے ملتانی مٹی میں اس فرم میں لیتی ہوں ہمیشہ کیونکہ پاوڈر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کن کن چیزوں کو پیس کے بنایا کیونکہ ایک دفعہ میں نے پیس کے لی تھی تو وہ نا مو پہ لگانے سے ایکسٹر آرڈینری کولنگ کر رہی تھی تو میں سمجھ رہی اس میں نے کوئی پاوڈر یا کوئی اور شورٹ ایفیکٹیو چیز ڈالی ہے پھر میں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی میں نے اگر لینی ہے تو پتھر کی فارم میں بے شکتہ چوڑی محنت کرنے پڑے چلیں اچھا میں پورا شیئر کرنے کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کروں گی پہلے جو تھی میں ملتانی مٹی کھا بھی لیتی تھی لیکن میں ہتھیارت کرتے ہوں کہ پہ کسی دھی چیز نہ ہی کھاؤں میرا دل بے نہیں کر رہا ملتانی مٹو اب میں اسے ایسے دپ رہنے دیتی ہوں پانی میں اس میں اور نہیں ڈالوں گی دل کر رہا ہے اس میں تانی مٹی کے پانی سے نہ ہا لوں اندر ہی دپ رہنے دیتے ہیں اور جب یہ میلٹ ہوگی اس کے بعد میں اس تیکچر کو ڈپ کیے ہوئے نا ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی دیکھیں یہ ٹیکچر کی فرم میں آ رہا ہے کافی زیادہ تھک اس کا پیٹ پلے ہے کلر جو ہے نا وہ کافی ڈال ہے اس موبائل میں ڈیل کلر ایکچوال آہ نیرا یہ دیکھیں ہے کچھ اس ٹائپ کا کلر ہے اس کا لیکن یہاں جا کے کافی لائٹ ہو رہا ہے آگے کا ٹٹوریل میں کرتی ہوں شیئر پہلے یہ اچھی طرح سے دیکھیں ابھی بھی اس میں کچھ پیسیز ہیں اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے یہ گھنٹہ ہو گیا اس کو ملٹ ہوئے مدرب ڈپ کی ہوئے کو جب یہ اچھی طرح سے میلٹ ہوتا ہے پھر میں آپ لوگوں سے ملتی ہو عند о gardsz چل 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 loss